اسلام علیکم دوستوں قطر کیریٹر میں آپ سب کا سواگت ہے ادھی آپ قطر میں رہتے ہیں قطر کے اہم ترین خبروں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجی چینل پر نہیں آئے ہیں یا ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی بیل آئیکن بٹن پریس کر لیجی تاکہ ہماری آنے آلی ہر ویڈیو آپ کے نوٹیفیکیشن تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں دوستوں خبروں کی طرف دوستوں خبر ہے کہ قطر میں جو کورنیس ہے کورنیس میں ایت کے دوسرے دن یعنی منگل بودھ بیپ ہے یہ تین دن فیسٹیبل رکھا گیا ہے قطر کے کورنیس میں آپ نو بجے جا سکتے ہیں نو بجے کے بعد شام کو وہاں فیسٹیبل کیا جائے گا تین دن رہے گا دوستوں یعنی سومار کو اید ہوگی اور منگل بودھ بیپ ہے یہ تین دن آپ فیسٹیبل میں جانا چاہیں گے تو فیسٹیبل جا سکتے ہیں دوستوں اور قطر میں ایت کی نماز کتنے بجے ہوگی اور ایت کب ہوگی وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں آپ کے طرف سے ایت کا نماز کا ٹائمنگ ہے دوستو پانچ بارہ ہے پانچ بج کر بارہ میٹ پر اید نماز ادا کی جائے گی تو ہم آپ لوگوں سے یہ ریکش کرتے ہیں دوستو کہ آپ لوگ پانچ بجے کے پہلے پہنچ کر نماز کو ادا کیا جائے اور سبھی دوستوں سے ایک اجاریس ہے کہ سارے دوستوں سے ملاقات کریں ایک دوسرے کو آپس میں کوئی درار کوئی دثمنی نہ رکھیں سبھی لوگ دوست بھلا دیں اپنے آپس کے دثمنی کو اور یہ اید کا دن ہے اید خوشیوں کا دن ہے دوستو اید میں خوشی منائیں خوشی بانٹیں اور دوستو پانچ بارہ پہ تو یہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی اور سومار کو انشاءاللہ اید کی نماز ادا کی جائے گی تو سومار کو صبح میں پانچ بارہ بجے آپ کوئی بھی مججد میں کوئی بھی ایدگاہ میں جہاں جہاں ہر سال کی طرح جیسے اگلے سال گئے سال جو پابندیاں تھیں ساری دوستو وہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں آپ جہاں چاہیں جس ایدگاہ میں جانا چاہیں آپ اس ایدگاہ میں جا کر اپنی اید نماز ادا کر سکتے ہیں اور دوستو جو اوقاف نے ایدگاہ کا جو ہے جگہ رکھا ہے وہ پہلے کی طرح جہاں جہاں اید ہو رہے تھے جہاں جہاں ایدگاہ تھا وہ پورا کھلے رہیں گے تو پانچ سو بارہ ایدگاہ اوقاف کے طرف سے بتائے گئے ہیں جو کی ہر اید ہر ایدگاہ میں نماز پڑھی جاتی تھی اسی طرح اس سال بھی اید کی نماز ادا کی جائے گی تو آپ لوگ دوستو اید کے نماز کیا جو ٹائم ہے اس سے پہلے پہنچ کر ایدگاہ میں نماز ادا کریں اور دوستو جو انڈیا سے خبر آ رہی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مفتی مکرم شاہی امام مفتی مکرم کے طرف سے یہ امام دیا گیا ہے کہ دلی میں اید اس سال نہیں منائے جائے گی یعنی کہ کوئی سور سرابہ نہیں کوئی سلیبریسن نہیں اید کی نماز پڑھ لی جائے گی لیکن جو سلیبریسن تھے وہ نہیں منائے جائیں گے کیونکہ یہ حالیہ دنوں میں دوستو جو جہاں گیرہ میں قاتلانہ حملہ ہوا اور تمام طرح کے بلڈوزر سے گھروں کو گرہیا گیا اسی کا جو دکھ بیکت کرتے ہوئے انساءاللہ اس سال بولتے ہیں تو دوستو اب اید کی جو چھٹیاں ہیں وہ اید کی ساری چھٹیوں میں اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتے رہے گی انساءاللہ تو آپ لوگ سے یہ اجاریس ہے کہ آپ لوگ شانتی سے اچھے سے احترام سے اید کو منائیں انجوائے کریں اور اگر یہ ہمارا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے جب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ